دیکھیں آج اپنے جو ہے جو بھی اپنے ریلیٹڈ کسچنس ہے جو سسٹم اسسٹینٹ کے جتنے بھی ٹاپک ہے وہ سارے ٹاپک اپنے اس کے اندر آج کور کریں گے تو پہلے میں بیسک آپ کو سارے ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کی بھئی کیا کیا ٹاپک جو ہے وہ سسٹم اسسٹینٹ میں اپنے کور کریں گے ٹھیک ہے آواز صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے آواز صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے آ نا ٹھیک ہے آواز صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے آلو پہلا جو ہے ہم لوگ بیسک جو ہے اگر سلیبس کو جیسے دیکھتے ہیں سسٹم اسسٹینٹ کے سلیبس کو دیکھ رہے تو ہم نے دیکھا کہ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایوالیوشن آف کمپیوٹر اینڈ ایٹس اپلیکیشن جیسے میں بیسک آپ کو پہلے ریوائز کروا کے پھر اس کے بعد اس کے ایم سی کیو کر رہا ہوا تو آپ گوگل میٹ کے لینک پہ آکے تو پہلے جو بھی کچھنا وہ کچھ لے سٹم اس سے پہلا جائے کون کونسی جنریشن جو ہے ہم لوگ اس کے اندر ہوتی ہے پرس جنریشن میں ویکیوم ٹیوب تھا کچھ کمپیوٹر کے نام آپ کے سامنے آرہے ہیں جیسے اینک ہو گیا ایڈویک ہو گیا یونیویک ہو گیا ٹھیک ہے اور ایڈویک آئی بیم ساتسو ایک اس طرح سے اسی طرح سے سیکنڈ کے اندر ترانزیسٹر ہو گیا میں تھوڑا سا فاسٹ بتاؤں گا فاسٹ ساری چیزیں اسی طرح سے کمپیوٹر کے نام آپ کے آئی بیم سیڈی سی یونیویک ان کے نمبر آگے اور تھرڈ میں کیا آتا ہے آپ ساتھ کے ساتھ دھورا کے دیکھ لیں تھرڈ میں کیا آتا ہے میکنیٹک ڈیسک آ جائے گا ٹھیک ہے گوگل پیٹ پہ آ جائے ساتھ دھورا ہے تو پورت کے اندر اپنے کے آ گیا تھا پورت سے بیلس آئی آگیا تھا پھول فارم آپ دیکھ لیں پھول فارم کیا بیری سکیل بیری لارج سکیل انڈیگری سرکیٹ ہو گیا نا ہاں کیا پون ہاں وہ آئے گا تھوڑا تھوڑا سا آئے گا ابھی تو ساہی آ رہی ہاں بس کوئی بات ہی دونوں سائیڈ میں آتا رہے ہیں اب اس میں ڈی سی ہو گیا ٹین ہو گیا سٹار ون تھاوجینٹ ہو گیا پی ڈی پی سیکنڈ ہو گیا کرے پس کرے ایکس پیف جنیشن کے اندر کیا چیز آئی تھی تھوڑا سا ری ویجن آپ دیکھ لیں کہ یو ایل ایس آئی آ تھا الٹرہ لارج سکیل انڈیگریٹرز جو ہے یہ چیز ہماری اس کے اندر سامیل ہو گئی تھی اور تو میں بیسیک آپ کو بتا کے پھر اس کے ایم سی کیوں کریں گے تو فاسٹ میں آپ کو ایک ری ویجن کرا رہا ہوں کہیں آپ کو لگے نا ری ویجن اگر دوبارہ سے بتانے سے تھوڑا ایزی گوئنگ ہو کے بتا دو تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں نیکس جو ہے اگر بات کرتے ہیں ہسٹری آف کمپیوٹر کی تو ابیکس آپ کو دھیان رکھنا ہے ابیکس میں آپ کا پہلا ماتھمیٹیکل کمپیوٹر ڈیوائیس ہو گیا پھر اس کے بعد اپنے ایم سی کیوں کر لیں گے نیپیر مانس ہو گیا ٹھیک ہے مینوالی آپریٹیڈ کیلکولیٹنگ ڈیوائیس اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کے بعد پاسکلائن ہو گیا ارتمیٹک مشین ہو گئی ایڈنگ مشین ہو گئی اسی طرح سے آپ کے ڈیفرینس انجن اٹھار سو بیس میں آیا تھا جو کہ چارلز بابیز آپ کا لے کے آیا تھا انیلیٹیکل انجن ہو گیا جو کہ چارلز بابیز نے اٹھار سو تیس کے اندر لکھایا تھا اسی وقت جو ہے پنچ کارڈ آپ کا آیا تھا ٹیبولیٹنگ مسین آگی تھی اٹھار سو نمبر میں ہرمن ہولریت نے کارم کیا تھا مارک فرسٹ آپ کا پہلا جو ہے الیکٹرونی کمپیوٹر آیا تھا فرسٹ پروگرامیبل ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا ہاورڈ آئیکن آپ کا آیا تھا اور یہ ہو گیا کیونکہ میں بیسک آپ کو بتا کے پھر اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیو کریں گے تاکہ آپ کو جروری جروری چیزیں آپ کو پتا رہے اور اسی طرح سے اور جو بیسک جو بات ہے وہ آپ کے یہ ہو گیا ہے بھئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ فرسٹ جنرے سرن سیکنڈ جنرے سرن یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا اور اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ بات کرتے نیکس جو ہے ایم سی کیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ایم سی کیو میں دیکھیں آپ مجھے اس کے اندر جواب دیتے رہے آپ کی کیا چیز صحیح ہے اب دیکھیں سب سے پہلا قسطن آپ کے سامنے یوٹیوب کے لنک پہ آجو اب دیکھو which among the following used in the first generation of computer جو پہلا جو ہے وہ آپ کا کیا ہے first generation جو کمپیوٹر ہے اس پہ لنک پہ کلک کر کے وہاں اس پہ پہاکو مجھے جواب دیتے رہو دونوں کے دونوں کا جواب اپنے میچ کرا لیں گے پاس ٹھیک ہے پھر واپس سے ثوری آپ کو سمجھا دیں گے پہلے کا جو جواب ہے وہ آپ کا آئی گیا ہے فٹا فٹا آپ دیتے جاؤ میں چیک کرتا رہوں گا vacuum tube آپ نے جواب دی ہے صحیح جواب آپ کا بھی next ہے کی which generation of computer is still under development کونسی ابھی under development میں ہے fourth ہے fifth ہے third ہے اور next ہے seventh generation ہے تو اس کا جو جواب جو ہوگا وہ آپ دیکھیں اس میں سے کیا رہے گا آہ اب دیکھیں دوسرے کا جو جواب آپ کو بتائیے electric electronic discrete value automatic computer ہو گیا electronic device ہو گیا تو آپ کا جو بھی جواب ہے اس کے اندر آپ کا کیا رہے گا electronic discrete variable advanced computer ہو گیا تو کیا رہے گا تو جواب آپ کا کیا ہے electronic discrete variable automatic computer ہو گا ٹھیک ہے یاد کر لیں اگر آپ کی گلتی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں ہے which of the following watch computer conceived by Babes Babes نے جو computer کونس ہاتا دونال کونس ہو گیا arithmetic machine ہو گیا analytical engine ہو گیا اور all of the above ہو گیا تو آپ کا جواب جو ہے صحیح ہے دونوں کا صحیح ہے C ہوگا صندیپ وان دونوں کا صحیح ہے next which among the option of IBM super computer IBM super computer کا کیا option رہے گا Tani ہو گیا Sunway ہو گیا US Watson ہو گیا Sasra T ہو گیا تو بتا دے اسے super computer کا جواب ٹھیک ہے تو آپ کا جواب ہو گا US Watson no down کر لیں اگر آپ نے پہلے اس کو نہیں پڑا ہے تو اس کے بعد میں RISC جو ہے وہ کیا چیز ہے storage device ہے computer network ہو گیا microprocessor operating system آپ دونوں کے جواب آگے ہیں اور آپ کا جواب microprocessor ہے دونوں کا ہی صحیح ہے اور next transistor ہے associated with which computer generation transistor جو ہے وہ کونسی computer generation سے related ہے first ہے fifth ہے second ہے none of these ہے تو آپ کا جواب جو ہے C آگیا ہے سہی جواب آپ کا کیا ہوگا second generation صحیح ہے اس کے بعد ہو انونٹیر دا computer mouse computer mouse کو کس نے invent کیا تھا ایڈا جان چالس بابیج اور ڈگلس اینزل برڈ ہے تو آپ کا جواب جو ہے سمجیب کا سہی ہے ڈگلس اینزل برڈ ہوگا پرون ٹھیک ہے mouse کو کس نے ڈیولپ کیا تھا next ہے fourth جو computer ہے وہ کونسی technology کا use کر رہا ہے cpu memory کے بیچ میں اور single chip کے روپے vacuum tube ہے vlsi technology ہے اور cloud computing ہے none of the above ہے تو آپ کا جواب جو ہوگا vlsi technology صحیح ہے دونوں کا term computer derived from جو computer کی term ہے وہ کہاں سے آئیے latin سے آئیے german سے آئیے france سے arabic سے آئیے تو آپ کا جواب جو ہے جواب جو ہوگا آپ کا latin ہوگا latin یاد رکھنا پون دماغ میں ڈال لے latin french کا نہیں ہوگا next computer that combine the characteristics of analog and digital computer مطلب جو دونوں وشہستہ یں رکھتے ایسے computer کیا کھلاتے جو analog و digital دونوں کی وشہستہ یں دونوں کا اور پتائیے hybrid computer جو analog computer لگا تھا input لیتے جیسے اپنے کری رہے ساتھ ساتھ میں آپ کو basic ساتھ تھوڑا بتا دیتا ہوں یہ میں نے میرے ایک تھا اپنے basic والا memory جیسے میں نے آپ لوگ کو questions جو کروائے تھے تو میں آپ پرانی جو سلایڈ ہے وہ revise آپ کروائے دیتا ہو یہ basic والی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں آپ بتا رکھا ہے تھوڑا سا میں revise کرا دیتا ہوں آپ کو جیسے according to working جو ہے وہ analog ہوتا ہے digital ہوتا hybrid ہوتا ہے اور analog جو لگاتا input لیتا digital جو ہوتا ہے 0 1 کے روپ میں رہتا ہے اور hybrid جو ہوتا ہے analog و digital کا combination ہوتا ہے اور size ka اگر بات کرتے تو personal ہو گیا یاد کرنا micro mini man frame super man یہ یاد رکھنا ہے واپس من میں دھوڑا کے رکھ لیں وابس بولے micro mini main frame اور super micro mini main frame اسی طرح سے main frame کے نام ہو گئے آپ کے super computer میں دیکھیں نام ہے gray and c and param ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دھیان رکھنا ہے اسی طرح سے computer software میں ابھی آپ بتانے والا ہی ہوں computer software میں 3 type system software programming language operating system device driver language translator loader linker language پہلی machine لینگویج اسیمبلی لینگویج اسیمبلی لینگویج اسیمبلی اسیمبلی لینگویج پاسکل سی کوبال فٹران یہ سب چیز آ جائے گی یہ ہوتی ہے procedure oriented اور جو 4th generation جو database programming اور 5th generation اسیمے AI فجی logic اور یہ سب چیز آپ پروائیڈ کرائے گا translator اسیمبلی 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 پورا ایک ساتھ پہ ریڈ کرتا ہے اسی طرح سے لوڈر ہو گیا اسیمبلی لینگویج کو لوڈ کرنے کا کام کرے گا اور جو لینکر دو فائلوں کو لینک کرنے کا کام کرے گا کس utility بیدی مجھل سوٹ جیسا انکہ مجھل سوٹ 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 بھی رکھیں گے اینا سوٹ 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 شکریف اسی طرح سے پنچکار تھا میند ٹیپ تھا میند ٹیسک تھا ہار ڈسٹ پلپی ڈسٹ اسی دی ویڈی آپ کی آگیا یونی ویک اینوی اکنام ہوگیا بیچ آپریٹک سیسٹم آگیا ہے سیکنگ میں ٹائنسیرنگ تھرڈ میں آگیا اس اسی طرح کی فل فرم آگیا ہے اسمال انٹیگریشن آگیا اب آگیا آپریٹک سیسٹم اس کو اپنے ڈسکس کریں گے بعد میں پہلے واپس ایم سکیو کمبینیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائیڈریڈ کمپیٹر ہوتا ہے جو آپ کا صحیح جواب تھا اب دیکھیں نیکسٹ ایم سیکیو دیکھیں who developed the first electronic general purpose computer پہلا جو electronic general purpose computer تھا وہ کس نے بنایا تھا دیکھیں پھٹا پھٹ جواب دے ایٹنسن نے جے پریسپر نے جان ایم موسلی نے بہت بی این سی ٹھیک ہے بی این سی دونوں ہیں تو آپ یاد کر لیں واپس سے دھوڑا کے دیکھ لیں جے پریسپر اور جان موچلی واپس سے دیکھ لیں جے پریسپر اور جان موچلی یہ آپ کا جواب ہو جائے گا اس کے بعد which of the following is the faster type of computer پھٹا پھٹ جواب دے اس کے اندر سب سے فاسٹ کون سا ہے آپ کا mini mainframe super ابھی دو منٹ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھے ایک کا c دے رہا ہے ایک جانا a جواب دے رہا ہے جواب کیا ہوگا سپر کمپیٹر ہوگا آپ کا جواب یاد رکھنا ہے سپر کمپیٹر فاسٹ ہوتا ہے ایک کوششن میں آپ سے پوچھا جیتا ہوں ابھی ہاتھ آت کہ اس میں سے کون سا کمپیٹر ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں mini ہے mainframe ہے super ہے digital ہے ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی list آپ نے دھیان دیا تھا mini ہو جائے رہا صحیح ہے اس کے بعد دیکھیں microprocessor اللہ کمپیٹر ورکس آن سپلائی آف کنٹینویس analog جو ہوتا ہے لگاتا ہے input لیتا ہے اور digital جو ہوتا ہے continuous نہیں ہوتا ہے discontinuous ہوتا ہے univac بتائیں full form بتائیں فٹا فٹ unvalued automatic computer universal airy computer unique automatic computer universal automatic computer ٹھیک ہے آپ کا جواب ہے دونوں نے دے دیا جواب اور d دیا دونوں نے صحیح جواب دیا universal automatic computer بڑی ہے universal automatic computer اب artificial intelligence کونسی generation میں first second fifth sixth first جواب دیں اپنے پتہ ختم کرنے تو آپ کا جواب جو ہوگا وہ fifth generation جواب ہوگا صحیح ہے IBM 1401 بتائیں کب آیا تھا first second third یا fourth ہے ٹھیک ہے ایک نے A جواب دیا ایک نے B جواب دیا ہے اور دونوں کے اور صحیح جواب ہے cry first ہے صحیح اور انڈیا کا آپ کو بتائیے اس کے بعد which organization developed by MS DOS MS DOS جواب دینا جواب دینا اور جب پی سی ڈاؤس آئے گا تو آئی بیم نام دینا ہے یہ دو چیزیں آپ تو جہاں نکھیں نیکس دیکھیں کوششن where was the first computer installed in india india کہاں پہلا computer installed ہوگا تھا آئی ایٹ ڈلی indian statical institute کلکتہ indian statical institute کلکتہ میں کیا تھا دیکھیں اس کے چاروں جواب جو ہے یہ پر ایک ساتھ میں یہ indian institute of technology ڈلی تھا سائنس بینگلور تھا indian iron steel تھا indian statical institute کلکتہ تھا اور جواب بھی کیا ہے indian statical institute کلکتہ ٹھیک ہے نیکس دیکھیں which company is nicknap big blue big blue کسے کرتے TCS پٹا پھر جواب دے دیں ibm microsoft اور apple تو سمدیب کا جواب بھی آگیا ہے اور پور نے نہیں جواب دیا ibm ہے big blue صحیح ہے پوان ٹھیک ہے دونوں کا صحیح ہے جواب big blue کیا ہوگا ibm ہوگا next which of these the first web-based email service کونسی آئی تھی gmail آئی تھی yahoo آئی تھی hotmail آئی تھی radic mail آئی تھی خدا خدا جواب دیں پہلا پہلا ڈمارک پہ رکھیں نئی جواب دے رہے ہیں تو پہلا آیا تھا hotmail واپس سے دھرائے من میں کون آیا تھا پہلا hotmail آپ کا جواب رہے گا okay hotmail پہلا email based service ہوگی okay which was the first ever web server software web server software کونسی gws is 5.0 c e r n g i n x first web server software واپس سے بتائیں first web server software سمدیب کا جواب آگیا ہے اے اور پرون نے نہیں جیا تو نوٹ کر لے c e r واپس سے دھرائیں c e r پہلا web server software اور پہلا email والا آپ نے کیا بتایا تھا واپس سے دھرائے hotmail hotmail آپ کا جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اُدھر بیٹھ اب دیکھیں next question آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نہیں تو اپنے mcq کرتے ہیں which computer کنسے first electronic general purpose computer آپ کا کونسا تھا بتائیں بتائیں fast fast ساتھ اپنے تھیوری کا کریں گے یہ بتایا ہے اینیق ایسے نہیں چلے گا واپس سے دیکھیں first electronic general purpose computer first electronic general purpose computer کونسا کونسا رہے گا اینیق تین گلتیا کریں آپ نے پہلے hotmail والی دوسرا server والی اور تیسہ کیا ہوگا اینیق پہلا electronic جنرل پرپس کمپیوٹر کمپیوٹر اکی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے next ہے which company introduced the first commercial successful personal computer پہلا جو successful personal computer کس نے بنایا تھا introduced کس نے کیا تھا ibm nے apple nے microsoft nے commodore nے ٹھیک ہے تو apple nے کیا تھا ٹھیک ہے واپس سے دیکھ لیں question کیا ہے which company is the first commercial successful personal computer واپس سے دھو رہیں گے first commercial successful personal computer اور جواب کیا ہوگا apple ok next is the term bug to describe a computer glitch originated from which early computer anic bug کب آیا تھا unique harvard mark second اور analytical engine bug مطلب گلتی اور یہ سبد کب آیا تھا سبد نے جواب دے دی ہے ٹھیک ہے harvard mark second دیکھیں mark first تھا پہلا computer تھا programming والا اور bug کب آیا تھا mark second میں آ تھا پھٹا پھٹ لکھ لیں کپی میں گلتی ہوئی ہے تو اس کو دھورا لیں بعد چیک کر لیں mark second first graphical web browser کب کب develop ہو تھا tim burnally mark enderson linux torwards bill gates ii اسے browser web browser web browser کے اندر f5 کرتے ہیں work on client side اس لیے دیکھیں پہلا graphical browser mojek develop کھا ہوا تھا illinois کے اندر کس نے develop کیا تھا nasa کے اندر ٹھیک ہے linux ہے text only browser ہو گیا ٹھیک ہے اور mozilla firefox fast and full feature browser تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے دھرا کے ہی start کریں مارک انڈر سن پیش کا نام رکھا گیا تھا اب next ہے which programming language developed by grace hooper in 1950 sorry programming language کو بتا ہو نا چھے COBOL ہے FORTRAN ہے ELBOL ہے LISP ہے E COBOL لکھ لیں نوٹ کر لیں grass ہوپر نے 1950 میں کون سی programming language بنائی تھی COBOL کام نوٹ کریں گے جتنی بھی programming language ہیں ان کے developer کون کون سے سارے programming language ہم کو دیکھنے پڑے گے تو کون ہے COBOL ہے next چیز دیکھیں پہلا microprocessor Intel 4004 was introduced in which year کون سے year میں آیا تھا Intel 4004 19 1960 1960 1995 1995 1971 بہت بڑی 1971 میں آیا تھا واپس سے من میں دھوڑھ آلے اگر revise کرنا تو Intel 4000 چاب کر آیا تھا 19 140 میں next دیکھیں the worldwide web was publicly available starting from which year www kب ہو تھا 1989 1995 1976 2006 میں یا 2001 میں آپ کا جواب کیا رہے گا جواب ہوگا 1989 ٹھیک ہے www کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے ان دیکھیں آپ کے web server www یہ دیکھیں f5 evolution 9 k 89 9 ھو لگ پر وہ ہی ہو گیا ہو ہے ھو 90 ھو کس نے کہا تھا c e r n swizal army european particle research center دیکھو کیا لکھا ہو ہے 1993 میں پہلا g i package آیا تھا mojek دیا ہو ہے mojek کا نام کس کے اوپر دیا تھا mark Anderson دیا ہو ہے کس کے لئے develop کیا تھا NASA National Center for Super Computing یہ اپنا ایک revision ہو گیا ساتھ کے ساتھ web dynamic ہوتا ہے اس میں server آتا ہے اور کئی information ہم لوگ اس میں سامل کرتے www میں revise جواب ہوگا A A جواب ہے C language اپنے اس کا آنسر سمجھ رہے تھی آنسر نہیں ہے ٹھیک ہے A C language ٹھیک ہے اس کے بعد دیں the first computer hard disk was introduced by which company بتائیں IBM Microsoft Apple Tosiba ٹھیک ہے ساتھ جواب آگیا IBM کہا ہے IBM IBM صحیح جواب ہے دیکھیں صحیح جواب یاد رکھنے والی بات easy ہے hard disk IBM OK اور اس کو یاد رکھنے کے لیے دیکھیں ساتھ کے ساتھ میں آپ revision بھی اپن کر رہے ہے hard disk کو دیکھ لیتے HDD OK اور hard disk میں اپنے FIF کیا hard disk drive non volatile data storage ہوتا ہے اور پہلا جو ہے ata sata sata vata کی full form جو ہے sata کی full form کیا آتا serial eta parallel small computer system interface scsi اور hard disk جو ہے create کس نے کی تھی 90 53 میں IBM year بھی یاد کر 90 53 کس نے کری تھی IBM میں hard disk آپ کو دوبارہ سے نہیں revise کر آم گا SSD ہو گیا SSD آج کے سمیہ میں کون سی چل رہی SSD چل رہی آپ کی ٹھیک ہے اور seek time ہوتا سیک time آپ کو پتائی ہے track میں ڈونڈنے کے لیے اور latency time کہا ڈونڈتا ہے sector میں ڈونڈنے کا کام کرتا ہے اور پتائی ہے اس میں تو ہمارے disk لگی بھی رہتی ہے اور اس کے اندر ہمارے chip لگی بھی رہتی ہے mechanical movement ہوتا ہے تو آواز بھی زیادہ کرتا ہے اور hard disk اور اس کے بدلے ہم لوگ کس کا use کرتے ssd کا full form ایک بات ضرور من میں رکھ لیں کیونکہ نئی technique ہے تو یہ ضرور آپ سے کچھ ہی جا سکتی ہے دماغ پر رکھے کہ ssd آج کے سمیہ میں چل رہی ہے اور اس ہی ہم بات ڈالن ٹیورنگ چارلز بابیج جان وان نیومن اور بل گیٹس تو آپ کو پتائی ڈالن ٹیورنگ نے تو موڈرن کمپیوٹر کا ہے اب آئیے میں کوششن بھی آیا تھا چارلز بابیج ہو گیا وان نیومن نے آرکیٹیکچر دیا تھا جو کمپیوٹر کا آرکیٹیکچر ہے پہلا بلوک ڈائیگرام دیا تھا بل گیٹس کا پتائی آپ کو مائکرو سوٹ بابیج جواب کیا ہوگا چارلز بابیج اس کے بعد یہ ہوگیا آپ کے بیسک پہلے ہوگے اب آتے ہم لوگ دیکھتے پہلا ہم نے کیا ایو لیو کمپیوٹر ایو 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 میں وہی input output device ہے latest IT gadgets اس کی list آپ کو دیکھنی ہے کہ اب latest IT gadgets کیا چل رہے ہیں میں سرچ کرنی کوشیس کی تھی لیکن جہاں نہیں دیا پھر بھی آپ کیا کر لینا latest IT gadgets ٹھیک ہے اور اس کی list آپ لوگ لے لینا اور لیسٹ جو ہے وہ آپ لوگ سرچ کر لینا کہ اب بھی latest میں IT gadgets کون سے ہے جو آپ چل رہے ہیں اس طرح سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے جیسے یہ list اس طرح سے آرہی ہے کوئی بھی ویب سائٹ آپ دیکھ کر اس سے related جو list جو ہے آپ دماغ پر پیسٹ آپ کی کر دی تو سمارٹ ووچ ہو گی جہا تر اب سمارٹ وچ ہو گی گوگل گلاس ہو گیا ٹھیک ہے پی ڈی او گیا ڈراؤن کیمرا ہو گیا پین بید کیمرا ہو گیا پرانی ویسے ٹیب لیٹ پیچھی ہو گیا لیپ ٹوپ نوٹ بک ہو گیا اور دیکھ لیتے اور کوئی اچھی چیز ہے تو جو ہمیں پتہ رہے بھی لیٹس میں کیا چل رہی ہے اور اسی طرح سے دو ہزا چوبیس کے اکورڈنگ یہ دیکھ لیتے الگ لگ ویب سائٹ میں کون کیا دکھا رہا ہے وہ اپنے چیک کر لیتے لیسٹ چاہیے اپن کو اور سکول گیجر سکول سکول گیجر سکول بیجنی کیلئے ہو جائے گا آپ کا اس کو اپنے امیجز کے اندر دیکھ لیتے تو اب دیکھیں یہ ہے دیکھیں ایک تو alarm clock ہو گیا antenna ہو گیا calculator computer یہ بھی پرانے ہے کوئی لیٹس نی تو میں جو میں ابھی آپ کو بتائی تھے ایک تو وہ آپ کو دھیان میں رکھ ہے ایک تو drone camera ہو گیا اسی طرح سے اور ایک میں نے آپ کو بتائی تھا smart watch ہو گئی تو یہ کچھ latest IT gadgets ہے جو اپنے آج کل use کر رہے ہیں سرچ جویسٹک ٹھیک ہے اور کی بورڈ ہو گیا کی بورڈ میں کتے number of keys والی ہوتے نورمالی میکینکل ہو گیا میکنیٹک کی بورڈ ہو گیا میکنیٹک ٹیپ ہو گیا میکنیٹک ٹیپ آپ کا جو ہو گیا اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ میکنیٹک ٹیپ کے علاوہ جیسے کتے سائنس کی ہوتی ہے آدھے انچ کی اور سوہ انچ کی ہو گئی اور پچاس سے چوبیس سو اس کی لیند ہوتی ہے آئیرن آکسائیڈ کا آگے بات کرتے تو سنگل ڈینسیٹی لو ڈینسیٹی الگ لگ ہے دونوں کے اندر لو ڈینسیٹی اور ڈینسیٹی دونوں ٹائپ کے اندر ہے اور آپ ٹیپ ڈیسک ہے اس میں سیڑی ہو گیا وام ہو گیا اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ اپن کو تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کی ریکجین اور پولی کاربونیٹ ہوتا ہے الومونیوم کی لیئر ستی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو مین اس کے اندر دھیان رکھنا ہے اور اسی تیسے پین ڈرائیو ہو گیا پلیس ڈرائیو پوچھا جائے تو پین ڈرائیو ہو جائے گی یہ آپ کا ہو گیا اس کے اندر اور دیکھ لیتے اپنے لیسٹ کے اندر کیا ہے میموری اب بھی آپ کو بتاؤ گا MICR Magnetic In Character Recognization ہو گیا bank check کو check کرنے کے لیے ہو گیا monitor ہو گیا monitor میں دیکھیں کون 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 سا monitor آپ کو دھیان رکھنے ہے ایک تو CRT monitor cathode رے tube ہو گیا اور ایک آپ LCD ہو گیا جس میں liquid crystal display ہو گیا جس میں liquid کا اپیوگ لیتے ہے اور اسی طرح سے video ہو گیا visual display unit کے ہی ٹائپ آئیئے plaza monitor ہو گیا جس میں ہم لوگ کس کا use کر رہے جس پہ ہم لوگ کس کا use کرتے ہے نوبل گیس کا مرکری کا اپیوگ لیتے ہے اور اسی طرح سے آپ دو طرح کی ایک طرح سے monitor ہو گیا امیسیو کا یاد رکھنے electric energy کو light میں convert کرتا ہے اور optical کو convert کرتا ہے sun light دیکھ لیتے ہم لوگ مدرب ہو گیا مدرب کو کیا کیا نام سے بل مدرب بولتے ہیں مام کو کس نے کھو جا تھا بھی جیسے کوششن آیا تھا douglas anzel bird نے کھو جا تھا اپنے 1963 میں خو جا تھا optical mouse joystick joystick CB mirik نے خو جا تھا اوکی یہ ساری چیزیں میں آپ بتا کے پھر واپس ہم لوگ MCQ واپس سٹارٹ کریں سٹارٹ اوپٹیکل کریکٹر ریکن اوپٹیکل مارک ریڈر ہو گیا اس میں کوئی خاص کوششن نہیں آپٹیکل بار کوڈ ہو گیا ٹھیک ہے پلوٹر ہو گیا نقصے وقصے بنانے کے لئے پلوٹر کا یوز کرتے اور پورٹ اور کنیکٹر ہو گئے جیسے پورٹ کنیکٹر کا کوششن پیپر میں آیا ہو ابھی تھا جیسے سیریل پورٹ پیرل پورٹ یوز بی یونی ورس سیریل بس ہو گیا پی ایس ٹو ہو گیا اوکی ایتھر نیٹ کے پورٹ ہو گیا سارے پورٹ کے نام آپ کے آجائیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد جو نیکس دیکھ لیتے اس کے اندر پرنٹر ہو گیا پرنٹر والے کوششن زیادہ پوچھے جاتے ہیں دو پرکار کے جو پرنٹر ہے دو پرکار کے پرنٹر جو ہے وہ ہمارے ہوتے ہیں ایک تو جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے ایک پیج ساتھ تچ ہوتا ہے پھر آپ دھیان رکھنے کریکٹر ہوتا ہے لائن پرنٹ ہوتا ہے کریکٹر میں آپ دو پرنٹر ہو گیا دی پرنٹر ہو گیا دو چین پرنٹر ہو گیا یہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھنا ہے اور نون امپیکٹ کا مطب کیا ہوتا ہے جس پیج ہیڈ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا ہے تو لیجر پرنٹر ایک گھومتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسک چیز آپ دھیان رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے لیجر پرنٹر ہو گیا اور اس کے بعد دیکھ کے آؤٹپوٹ اور انپوٹ ڈیوائس کے اندر آج گی اب اپنے امسی کیوں کر لیتے فاسٹ ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ جو ہے ہمارے کوششن جو ہے اب دیکھیں اپنے کوششن 1 کیا تھا 2 اپنے کر رہے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائس کے فٹا فٹا آپ مجھے کمنٹ باکس جواب دیتے ہو چلو دیکھیں پہلا جو ہے پہلا جو what is an input device آپ کی کیا ہوتی ہے ایک device ہوگی جو input data کو input لیتی ہے یہ آپ کا جواب ہوگیا answer آپ کو دیکھ رہا تھا پہلے سے which of the following is an example of input device دیکھیں printer ہے monitor ہے keyboard ہے speaker ہے keyboard آپ کا جواب رہے گا اوکی اور اس کے بعد میں next جو ہے what is the function of scanner scanner کا کیا function ہے آپ کا display image on screen print document scan image اور convert کرنا اس کو digital data میں اور d ہے record sound کو record کرنا فڈا فڈا بتائیں آپ کا جواب تو آپ کا جواب کیا ہوگا c آپ کا جواب رہے گا جو اس طرح کا کام آپ کرے گا یہ next جو ہے اس کے بعد which of the following is example of output device کا کیا ہے mouse printer microphone چھیک ہے پوان کا آگیا سنجیب کا آگیا بڑیا صحیح ہے جواب printer ابھی دو منٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے what is the purpose microphone کا کیا سپلے unit ویڈیو کا example ہے mouse printer monitor speaker ہے ٹھیک ہے OK monitor ہے next which of the following example of audio output device printer ہے monitor ہے keyboard speaker ہے ٹھیک ہے OK speaker ہے صحیح جواب تھا what is the primary function of a printer primary function کیا ہے printer کا display image print document capture sound scan image OK صحیح ہے vprint document what is the purpose of joystick joystick کا user type کرو fast ٹھیک ہے صحیح ہے control movement computer games کا control movement ho the flow engine of tactile input device scanner printer keyboard touch screen d sandeep ka d pavan ka ٹھیک ہے touch screen سہی ہے اگ دم پڑھے تا function of graphics tablet پڑھے پڑھ کے جواب دیں graphics tablet کا کیا function ہے speed fast رکھیں یہی paper میں کرنا ہمیں a دے رہے پوان اور sandeep دے رہے d d جواب ہے draw کرنا ٹھیک ہے اور write digitally لکھنا ٹھیک ہے تو اس کو note down کر لے نا پوان graphics tablet ہے اس پر question بھی آیا تھا یہ میں بھی stylus ہوتا ہے کے ساتھ جو use میں آتا وہ stylus ہوتا ہے اور biometric devices کون سی چاروں میں سے printer mouse keyboard fingerprint scanner سہی ہے بڑیا next دیکھیں what is the purpose of digital camera digital camera کا purpose ہے fast دیکھیں بتائیں جواب comment box میں speed بڑیا رکھیں capture image آپ نے کہا دونوں نے c بول ہے which of the example output device for multimedia application multimedia application کے لیے چاروں میں سے کون سی بڑیا رہے گی okay سمدیب کا آگیا پاون نے نہیں بتایا monitor ہے سہی ہے پاون کا بھی next what is the function of touch touch pad کا کیا function ہے capture sound display image control movement scan image capture device سہی ہے control movement تھوڑا سا fast name which of the following example of output device for gaming gaming کے لیے output device printer monitor keyboard scanner door ویڈیو سہی سہی دی جواب تھا دونوں کا بہت بہت بڑی ہے which of the following is an example of audio input device کون سہی ان میں سے audio input device ٹھیک ہے بہت بڑی آ اس طرح سے چھتے رو fast fast party the function of web camera web camera کا کام ہے capture sound display image record video scan image document ٹھیک ہے record videos image see دونوں نے سہی جواب دیا اب دیکھیں next which of the following example of connector recognize input device to enter monitor keyboard OCR نام سہی پتہ لگ رہے connector recognition okay D سہی جواب تھا دونوں کا what is the purpose of floater what is the function of game paid game paid ka function mat capture sound display image control movement video games scan image game paid display display image allow user to interact with computer hand movement or scan images on with speech recognition software okay okay अब अब अपसे आते है हमने second हो गया round अब देखे हमने सबसे पहले evolution of computer देख लिया latest IT technology हाडवे software मैंने बता दिया input output devices computer memory computer memory storage ठीक है थोड़ा सा मैं आपको basic बता देता हूँ फिर last topic होगा हमारा software basic मैं अगर हम देखे PPT निकाल लेता हूँ जिस्टे मैंने पहले की PPT आपके बना रखी है ना देख लेते हैं फिर थोड़ा सा बता के fast फिर अपने वापस से MCQ करेंगी ठीक है ताकि गल्पी हमारी ना हो देखो सबसे पहला hard disk मैंने थी आज की डेट में बताईए अभी है ना मेमोरी के अंदर देख लेते क्या है मेमोरी के अंदर primary memory और secondary memory दू पार्ट्स होते ठीक है और आपको पताए कि read all ली memory होते है random access memory होती है और random access memory में DRAM dynamic RAM होगी ठीक है जिसमें एक capacitor एक transistor एक bit data के लिए ओके उसके बाद में SD RAM RD RAM ASINCORNUS DRAM FPM DRAM FPM के फुल फॉर्म बता रहा हूँ fast page mode FPM मतब fast page mode ठीक है RD की RAM बस उसके बाद में video की burst फुल फॉर्म बता रहा हूँ हलके लकी EDO की extended ठीक है SRAM और DRAM का main फरक आपको बता रहा हूँ SRAM ज़रूर expensive भी है faster भी है बार बार रिफ्रेस्ट नहीं करना परता है इसको और सबसे बड़ी बात यह cash memory बनाने में यह हो जाती है तो जिमाग पर रखेंगे cash memory बनाने में यह हो जाती है में आपको बताई चुका हूँ ठीक है अपने को input memory वाली चीज़े देखनी है और memory में अपने last बचर है ROM ठीक है ROM में आजाओ आपने फिर अपने MCQ देखेंगे और ROM में read only memory हो गया boot step जो है ROM में ही होता है embedded system जो भी provide होता है वो ROM की वज़े से होता है firmware भी हम इसी की बोलते है ok flash ROM होता है RAM और ROM में man चीज़ यह होता है एक volatile होती है एक non-volatile होती है ok एक में permanent रहते हैं नहीं रहता है यह CPU के काम आती है firmware या micro controller के काम आती है यह बात दिहां लखने वाली बात और उसके बाद यह programmable ROM होती है ठीक है write data into P ROM burning कलाता है यह RFID में यूज में आता है game console medical device में यूज आता है EP ROM में erasable and programmable read only memory हो गया और इसके अंदर किस ने बनाया था पहला 1970 dog frohman dog frohman ने बनाया था ok MOSFET है metal oxide semiconductor थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग को रहेगा और E square का मतलत है electrical erasable electrical erasable के अगर बात करोगे तो आप पता ही है electrical erase करेगा flash ROM भी वही होती है advanced version है उसका USB flash drive के इर्थ करना हम लोग यूज करते है तो सारी तरह की हमने memory हमने पढ़ ले है और अब हमारा होता है उससे related क्या करना MCQ हम लोग करेंगे third round बताएं फटा फट ये किया था क्या अभी अपने ये कर लिए क्या हाँ चलो बताएं आपर फटा फट जवाब दे comment box में दोनों वैसे इसका अंसर तो आपको दिखी है device used to store information ठीक है जो device information को store करती है तो basic मैंने आपको बता दिया फटा फट MCQ कर ले फिर अपने syllabus में देख लेते मेरे खासे पहले unit के अंदर हमारा next जो बचेगा वो बचेगा software के types number system नहीं लेंगे एक बार अपने number system में बूर पर आपको बताऊँगा basic operating system ले लेंगे अब देखे next है next कुछा देखे फटा फट comment box जाए which of these are not memory device of a computer screen, cache, floppy all of these आपका जवाब क्या रहेगा जवाब होगा आपका screen okay वापस से एक बार हटा के वापस से करो next है which of these memory device can be removed from the computer floppy, ram, hard disk, register देखे एक online devices होती है memory होती है, एक offline होती है online हमेशा लगी हुए रहती है offline होती है, उसका हम लोग हटा भी सकते है comment box में जवाब दे, fast हाँ, आज मैं पूरा syllabus आपको cover कराऊंगा प्रतिक ठीक है हाँ, अपने अभी तक का अगर पुराना अगर इसको देखोगे ना तो अपने अभी तक ये topic अपने cover कर लिए है, यहाँ तक पहले थोरी आपको थोरी शे बता दी, फिर उसका MCQ कर लिए, अभी software topic बच रहा है एक गंटे में एक cover करने का target आज का, थोड़ा पीछे चल रहे है, फटा फट जवाब दो क्या जवाब होगा, floppy floppy disk पहले चलती थी ठीक है, 3.5 इंच के हो, सवा 5 इंच के होती थी, उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका time मत waste करें, काफी लग रहा है ठीक है, दोनों के जवाब आगे all of these, थीन होई है और how many times of computer memory आपर जाएं पांच, दो, तीन और साथ ठीक है, तीन होती है ठीक है, और three times के primary, secondary और cash याद रखेंगे, primary, secondary और cash वैसे इसका कोई दिक्रत आली बात नहीं paper के according, इस तरह की कुस्टर बोनस marks करते है, which of these are considered as a primary memory, RAM, ROM, cash, both A and B both A and B, okay, रही जवाब था आपका, ठीक है, उसके बाद बताएं, next which of these not a features of primary memory, primary memory का features कौन सा नहीं, it is fast, it holds instruction for computer, it is volatile, comment box से जवाब आगे हैं, बहुत ही बढ़िया, C होगा, volatile, ठीक है, fast का कोई जरू नहीं है, primary memory में, ठीक है, और volatile, non-volatile का, primary memory consists of RAM and ROM, और ROM तो non-volatile होती है, RAM की full-form, पता ही है, fast जवाब देदे, read and write, random access memory, random access module, ठीक है, ओके, random access memory होगा आपका जवाब, सही है, दोनों का जवाब, बहुत ही बढ़िया, fast, 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 बढ़िदा, RAM नहीं कंप्यूटर, कंप्यूटर के RAM का है, primary memory है, random memory location, primary memory that is to continuous memory location, detest memory of upgrade computer storage, all of these, क्या जवाब होगा, A, primary memory that is to data at random memory location, बापसे दोरा आले, primary memory, data का, सही है, सही जवाब था, मुझे थोड़ा late, so होगा, next, देखे, is RAM is a volatile, बता ही है, yes, सही है बात, next, देखे, which of these is a category of RAM, RAM की कौन से category है, बताए, erasible, dynamic, programmable RAM, none of these, ठीक है, dynamic RAM होगा, DRAM, okay, next, चलते हैं, DRAM, dynamic random access memory, SRAM, static random access, what is the SRAM, अभी मैं आपको बताए दिया, static random access memory, C, जवाब, all of these कैसे हो सकता है, इसका गलब जवाब, strong random access memory, नहीं, नहीं, static random access memory होता है, next है, static random access memory, data, answer, गलब था है, which of these statement are correct for SRAM, इसको refreshing ही जवाद पढ़ती है, it uses capacitor, capacitor का use करता है, it uses transistor, it uses transistor to store data, okay, सही है, तो क्या question क्या था, SRAM, static RAM, refresh की तो जवाद नहीं पढ़ती है, refresh की तो किसको जवाद पढ़ती है, DRAM की, okay, transistor की जवाद पढ़ती है, और उसके बाद बें next है, which of these device use capacitor, capacitor किसमें यूज होता है, फटा फटा बताए, S, D, E, P, ठीक है, DRAM हो जाएगा आपका जवाब, ठीक है, B, आपका जवाब हो गया, next देखे, DRAM has which of these features, DRAM में क्या होता है, उसको refresh की जवाद पढ़ती है, capacitor का use करता है, less expensive होता है, all of these, पटा होद जवाब दे, हाजी syllabus कवर करना है, अपने 12 बज़े तक, और इसका जवाब क्या होगा, all of these, D, दोनों ने साही जवाब दी है, next देखे, DRAM stands for, DRAM किसके लिए stand करता है, D, generative, data random, dynamic random access memory, ठीक है, बढ़िया, C जवाब है, what does the room stand for, room किसके लिए stand करेगा, random oriented, read only, recovery only, or none of these, ठीक है, बढ़िया, read only memory, okay, सही है, read only memory, what is the room, room है क्या आपके एसाब से, it is a memory device, used to store data, permanently रखता है, volatile होता है, secondary memory होती है, फड़ा फड़ा comment box में, जवाब दे, कीचन है अपने, topic सारे, MCQ भी करने है, उसकी थोरी भी करनी है हमें, दोनों चीज़े करनी है, तो जवाब क्या होगा, memory device है, जो डेटा को, permanently store करता है, न, volatile तो है ही नी, non-volatile होती है, पता ही है आपको, रोम का कौन सा टाइप है, बहुत देरे देरे जवाब देरे, D, P, रोम, E, P, रोम, E, Square, P, रोम, अभी बताया था, all of these, ठीक है, जो गलत होते जाए, वो down कर लो, बस, P, रोम की, full form बताओ, ठीक है, B, programmable, read-only memory, सही है जो आप, नेक्श देखें, P, रोम, provided, blank to the programmer, blank to the programmer, sorry, true or false, true, सही है, है ना, non-volatile होती है, which of these features, of P, रोम, it can be coded by the user, it is volatile, it can be erased, none of these, ठीक है, जवाब है, it can be coded by the user, user के दवा, coded होती है, okay, पता हूँ है, समझ के, P, रोम, पहले से company, डाल के रखती है, उसके अंदर data, okay, EP wrong के full form, fast बताओ, बहुत ही easy question है, ठीक है, erasable, programmable, read only memory, कौन से light का, यूज करते हैं, UV light का, और, E skype wrong, जिसका यूज करती है, बताओ, अभी बताया था, C, program by user, non-volatile, सही है, अगर, D हो गया, तीनों बातें सही हैं, next, देख लेते हैं, EPROM data can be erased, EPROM data can be erased, EPROM data किसे erased होता है, अभी बताया है, वापस से, नहीं नहीं, अभी start ही किया है, पहला जो है, cover किया है, हमने topic, यहां से यहां तक का, cover कर रहे हैं, अभी तो software बाग की है, number 6 तक से last में कराऊंगा, practice के लिए, उसके बाद OS कराऊंगा, फिर office, फिर networking, फिर IoT, बताओ, तो आपका जवाब क्या रहेगा, high voltage, ultra wallet light, okay, say high voltage, ultra wallet light का, यूज़ करता है, EPROM की full form, past बता दो, इसमें से select करके, speed यही रखनी है, पेपर के लिए भी आपको, इसलिए मैं आपको, theory पर कराऊंगा, fast पर कराऊंगा, ना, fast, सही है, C जवाब है, electrical erasible, okay, next है, UV light का, use करते है, true, सही है, next देखे, what is, which is, not a features of, E square P, E square P, रोंगा, feature नहीं है, data can be erased, using electric charge, next time, it can be program by user, it is volatile, it is a primary memory, बता हो, E square P, ROME, C होगा, it is a volatile memory, okay, हटा सकते हैं, electric के द्वारा, erase हो जाती है, which of these are, volatile memory, volatile कों से होती है, आपकी RAM होती है, हाणा, RAM आपकी, volatile होती है, और non-volatile memory, जो होती है, light जाने के बाद भी, data को रखती है, नहीं रखती है, मतलब, okay, और उसके बाद भी, next, देखे, which of these, are use of ROM, ROM का क्या उप्योगा, इन में से देखे, embedded system मनाने में, coding करने के, home application में, calculator में, या all of these, सही है जवाब, embedding system में भी, use में आती है, home application में भी, use आती है, coding में भी काम में आती है, ROM अंदर fit होती है, all of these, अभी बताया था, ROM के बारे में मैंने, ठीक है, cache memory, made of semiconductor, सही है बार त्यार रखने, semi conductor से बनी होती ही, cache memory, which of the memory, buffer between CPU and man memory, अराम से जवाब है, बहुत ही अच्छा कुस्चन है, buffer की तरह कों से काम करती है, CPU और man memory के बीच, वापस से कुस्चन, CPU और man memory के बीच, buffer की तरह कों सा काम करेगी, سمجیب کا جواب آگیا ہے مون کا بھی آگیا ہے صحیح جواب ہے کیسی میموری ہے جو دونوں کے بیچ میں بفر کی طرح کام کرتی ہے سب سے ایکسپنسیو میموری کونسی ہے بھر ان چاروں میں سے RAM, CD, CAS اور ROM ٹھیک ہے CAS ہو گیا آپ کا صحیح ہے اس کے بعد next ہے which of these is an advantage of CAS memory CAS memory کا کیا advantage ہے اس میں سے ٹھیک ہے جواب دیتی ہے D past بھی ہوتی ہے store بھی کرتی ہے temporary ہے program بھی ہو گیا اس کے دیکھیں SSD کی full form ضرور تیار رکھیں paper کے according SSD کی full form small storage solid state simple storage ہوتی بڑی ہے solid state D صحیح ہے past کونسی ہے ابھی میں نے theory میں بھی پہلے theory سمجھا کے شروع کر رہا ہے آج SSD fast ہوتی ہے secondary memory یہ non-volatile ہوتی ہے volatile ہوتی ہے memory that connect directly to the CPU CPU سے صدی جوڑی ہوئی رہتی ہے آپ کو پتائیے non-volatile ہوتی ہے secondary memory non-volatile ہوتی ہے data کو permanently رکھتی ہے light جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے directly access cpu cpu cd access ہوتی ہے نہیں ہوتی پتہ ہی ہے ram ہے وہ آپ کی cd access ہوتی ہے اور اس کے بعد speed of secondary memory کیا ہوتی ہے fast ہوتی ہے slower than primary memory faster than primary تو آپ کا جواب کیا ہوگا slower than primary primary کی طلاع میں slow ہوتی ہے which of these type of secondary memory secondary memory کا کیا type ہے اس میں سے hhd cd magnetic tape all of these ٹھیک ہے d صحیح جواب ہے چاروں ہی ہے ٹھیک ہے اور what does the hdd hdd کی full form کیا ہے اس میں سے high speed disk drive high performance disk drive hard disk drive none of each آپ کے full form کیا ہوگیا hard disk drive ٹھیک ہے full form آپ یاد کریں ساتھ کے ساتھ یاد کریں what is the magnetic tape magnetic tape آپ کے حساب سے کیا data ہے double density بھی ہوتی ہے بہت سائد store کرتی data کو magnetic disk generally non removable ہوتی ہے ہٹائی نہیں جاتی ہے true ہوتی اس کے بعد نیکس جو ہے which of these secondary memory جو remove کر سکتے ان میں سے کون سی ہے پہلے block میں اپنا software بچ رہا ہے ٹھیک ہے جواب آگیا آپ لوگوں کا dvd dvd آپ کی پتہ ہٹا سکتے لگا سکتے floppy ڈیک سکتے ویسے اوکی وام کا مطلب کیا ہوتا کئی باپ پیبرو پچھے جاتا وام جواب دیں آپ لوگ پھٹا پھٹ کسی کیجئے رہا ریٹ کرنا ہوں میں آپ کی جواب کو رائٹ ونس ریڈ میل رائٹ ونس ریڈ میل وام فل فرم یاد کریں رائٹ ونس ریڈ میل اوکی ڈائیمیٹر کیا ہوتا ہے سیڈی کا دیکھیں چاروں میں سکھوں سا ڈائیمیٹر سیڈی کا دس دو پائنٹ دو چار پائنٹ پچھتر چار ابھی میں نے جب ریوائز کریا تھا تب بھی آپ کو بتایا تھا ڈیجیٹر ورچٹائل ڈسک اوکی سیڈ دونوں کا صحیح جواب ہے یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب واپس آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ دیکھیں اس کے بعد لانسٹ جو ٹوپک ہے ہمارا بلوک کے اندر نیچٹ ہے سوفویئر سسٹم سوفویئر یہ میں آپ بتائی سورو میں بتا دیا تھا تین طرح کے سوفویئر ہوتے ہیں اپلی سوفویئر میں سارے یوز ہونے سوفویئر آ جائیں گے سسٹم سوفویئر ہوتے ہیں جس کے اوپر اپلی سوفویئر رن ہوتے ہیں اپنے آپ کو بتایا تھا ایک آپ کے آپ کے آپ اپریٹنگ دیکھے تو پی پی تی آپ دیکھ لیتے ہیں پھر نیکس بلوک پہ اپنے آتے ہے ایک بار تو نکل گیا کوششن اگلی دیکھیں گے بات بہن ایک بار واپس سے دیکھتا ہوں میں سوفویئر پیکیج گروپ آف پروگرام تو یا فالس ٹھیک ہے نیکس ہے ریمیو کرنا چینج کرنا کمپوننٹ کو لائک انکریز مین مموری ہارڈیس کی 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 پی بلیٹی کو بڑھانا کیا کھلاتا گریڈ کھلاتا ہے پروسولی سیمتیس یا اپگریڈ کھلاتا ہے تو آپ کا جواب یہ کھلائے گا اپگریڈ آپ کھلاتا کھلاتا اس کو آپ اپگریڈ کرنا کہتے ہیں اس کے بعد which of the flag is designed to control the operation of a computer 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 operation کو ان میں کون سا control کرے گا جواب پتائے ہیں فٹا فٹ آگے جواب کو بڑھی ہے system software system software پر application software run ہوتے ہے control کرنے کا کام یہ ہی کرتا ہے system software میں سے کون سا دیکھیں language translator utility software communication software word processor word processor وہ application software ہوگا question پڑھنے میں mistake ہوگی اب دیکھیں next دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ کسی specific problem کو task کے لئے کسی use بناتے بناتے ہے what do we call programmer program in execution command process task instruction ہے execution کا جو مطلب ہے وہ process ہوتا ہے صحیح جواب ہے سندیب کا اس کے بعد دیکھیں the software design to perform a specific task اس specific task کے لئے ہم لوگ کسی use کرتے ہیں synchronous software package software application software system software دیکھ لیں fast اگر آپ کر رہے ہیں شروعات میں جیسے میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ پہلے پیپر fast کریں تو note کا دھیان رکھے اس میں word processing software is a type of application software true OSS کی full form کیا ہو یہ بتایی اس میں open system service open source software open system software open synchronizing software جواب کیا ہوگا آپ کا B open source software آپ کا جواب رہے گا صحیح ہے دونوں کا جواب صحیح ہے the set of program which consists of full documentation جو full documentation سامل کرتا ہے وہ کیا ہے پڑھا پڑھا جواب دے تینوں کے تینوں software ہے system software utility software file package ہے full documentation کون سامل کرے گا آپ کا جواب کیا ہوگا full documentation کے لیے software package جو بھی گلتی آپ کی ہوتی جائے بس وہ no down کرتے رہے mcq کا کوئی end نہیں کتے بھی ہم لوگ کر سکتے the software can substitute for hardware stored in row کون سا ہے synchronous package ہے firm wear ہے middle wear ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا ہو جائے گا firm wear آپ کا جواب ہو جائے next رکھیں glue between client and server parts of application glue کی طرح کون کام کرے گا جو client و server کی بھی کام کر ہے middle wear ہے firm wear ہے package ہے system software ہے جو glue کی طرح کام کرے گا middle wear آپ یاد رکھیں گے middle wear middle wear ہے جو ki glue کی طرح کام آپ کا کرتا ہے next دیکھیں next storage of firmware is firmware کی جو storage ہے وہ کیا کھلاتی case memory کھلاتی ہے ram کھلاتی external کھلاتی ہے rom کھلاتی ہے تو firmware کھا store ہوتا ہے آپ کو کئی بار میں بتا چکا ہوں rom کے اندر آپ کا firmware کیا ہوتا ہے store آپ کا ہوتا ہے a software that lies between the OS and application operating system application کے بیچ کون رہے firmware middle wear utility software application software آپ کا جواب رہے گا ٹھیک ہے middle wear آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے واپس دماغ پہ ڈالیں جو operating system اور application کے بیچ میں کون ہوتا ہے middle wear ہوتا ہے ٹھیک ہے a type of middle wear that allow for between the built in application and the real type OS کیا ہو جائے گا آپ کا firmware database middle wear portable embedded middle wear جواب کیا ہو جائے گا embedded middle wear آپ کا جواب ہو جائے گا okay next دیکھیں which of the flowing is now not an operating system operating system نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سندیپ Oracle ہی ہے پتہ ہی ہے آپ کو database ہے ایک طرح سے Oracle پہلا operating system کب develop ہوا تھا 1948 میں 1949 میں 1950 میں 1991 بن پہ ڈیو چیز ڈیو چیز ڈیو 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 ہے صحیح ہے .txt ہوتا ہے not bad کا extension next دیکھیں what is the full form of fat fat کی full form بتائیں ٹھیک ہے یاد کر لیں آپ لوگ file allocation table ہوتی ہے اس نے غلط دیا ہوئی answer file allocation table file allocation table bios کی full form کیا ہوگیا bios کی full form بتائیں اس کے دورہ use ہوتا ہے sorry bios operating system کے دورہ compiler کے دورہ interpreter کے دورہ application software کے دورہ use ہوتا ہے what is in the mean of the booting in the operating system operating system میں booting کا کیا مطلب ہے restart کرنا install کرنا program کو scan کرنا and turn off ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا ہوتا ہے بوٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ویرن یو ڈیلیٹ ای فائل کمپیٹر جب بھی آپ فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کہاں جاتی ہے وہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم کے کچھ چند ہے صحیح ہے ریسیکلمنٹ میں جاتی ہے صحیح ہے نیکسٹ اور ایتا فل نیم آف ڈی اے سم ڈی اے سم کی فل فرم کیا ہے ڈائریک سسٹم مورڈل ڈائریک سسٹم میموری ڈی مارلائز سسٹم میموری اور چوتھا ہے ڈیسٹریبوٹیڈ سیرڈ میموری ڈیسٹریبوٹیڈ سیرڈ میموری فل فرم یاد رکھ رہیں گے ڈی اے سم کی ڈیسٹریبوٹیڈ سیرڈ میموری ڈیسٹریبوٹیڈ سیرڈ میموری آپ کو یاد کرنا ہے بوٹ سٹرپ کا مطلب آپ کیا مانتے ہیں ڈیسٹریبوٹی دکھے ڈیسٹریبوٹی سٹریبوٹی سٹریپوٹیوٹی نیکس دیکھیں if the page size increase page کا size اگر آپ کا increase کرتے تو internal fragmentation is also decrease ہو جاتا ہے internal fragmentation page کا size بڑھانے سے increase ہو جاتا ہے remain constant رہتا ہے none of these رہتا ہے تو page کا size بڑھانے پر آپ کا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اسے بتانا ہے جواب کیا دھیان رکھنا ہے آپ کو increase ہو جاتا ہے جب بھی page کا size بڑھاؤگے تو یاد رکھنا ہے internal fragmentation بھی increase ہو گا ٹھیک ہے operating system کا question ہے which of the following is not a single user operating system OS کے question شروع ہو گئے ہیں single user operating system آپ کا کیا window ہے mac ہے ms-toss ہے none of these ہے سمتی سے جواب بتائیں کیونکہ پورا سلیبس آپ کو cover کرنا ہے اب دیکھیں جواب کیا ہوگا ms-dos کے نیچ دے سائجہ ورچول مموری بیشت آن which of the following ورچول مموری کس پر depend کرتا ہے اپنے سائج cpu پر ram پر address bus پر data bus آپ سے سنیں cpu ram address bus or data bus or data bus رکھنے لے بات ہے دیماغ پر رکھنے لے بات ہے which of the following is not an application software application software نہیں ہے تو جہا تک گلتی speed میں یہ ہی ہوتی ہے تو not والی گلتی ہوتی ہے d والی پر مدھیان نہیں دے پاتے windows 7 word by photoshop ms excel جواب کیا ہوگا ms excel آپ کا جواب ہونا چیئے تھا نہیں ہے یہ کہہ نہیں ہے application software تو windows 7 نہیں ہوگا اس کا جواب a ہونا چیئے تھا غلط جواب دیا ms excel نہیں ہوگا there's a support for windows 64 bit 64 bit کا کیا ہے آپ کا window xp ہے window 2000 ہے window 1968 ویدو none of teach ہے بتاؤ ہے اے جواب دی ہے دونوں نے window xp ok next دیکھیں which of the following is type of operation does not support more than one program at a time ایک سمیہ میں ایک سے جیادہ program کو کون operating system support نہیں کرتا ہے linux window mac or dos ڈ جواب آپ کا کیا ہوگا ready chute یاد رکھیں گے ready q اس کا جواب ہے اس کے باری کوشش نہ آتے what is the microsoft window microsoft window operating system graphics program word processing data man practice پہ دیان دیں کہ پہلا جب آپ booting کرتے ہیں computer میں load کرتے g i کو to kya load hote next top manager file manager window explorer or authentication authentication which of the flying file system is supported by the window OS window OS کے دوارہ کون سا support ہوتا NTFS FAT32 X FAT all of these 4 میں سے جواب بتائیں ٹھیک ہے B 4 ہی ہوتے ہے فائل سسٹم میں NTF network file system ہو گیا file allocation table ہو گیا X FAT ہو گیا 3 3 4 ہو ہی گئے اب میرے جو ہوتا following scheduling algorithm primitive primitive بتا ہوتا ہے جو scheduling کو دباؤ پورک process کراتا FCFS ہو گیا SGF ہو گیا network scheduling ہو گیا SRTF